اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعالی وصحبہ اجمعین اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا با مقصد بھیجا ایک خاص مقصد کے لئے بھیجا کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے لئے آخرت کا سامان جمع کرے اور اپنے رب کی رضا تلاش کرے اس لئے ایک بدیہی سی بات ہے کہ ایک یہ جہان ہے جس میں انسان اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور جب وہ یہاں رہتا ہے تو اس کے لئے جس سامان حیات کی زندگی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے اور یہ انسان حاصل کرتا ہے مثلاً اسے رہنے کے لئے گھر چاہیے اسے پہننے کے لئے کپڑا چاہیے خوراک چاہیے رات ہو تو اسے روشنی کا انتظام چاہیے اسی طرح دن ہو تو اس کو معاش چاہیے تو یہ اپنی اس دنیا میں اس زندگی میں اس زندگی کے جینے کے لئے اپنے یہ سارے سامان اپنے لئے مہیا کرتا ہے لیکن جس وقت بندے کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اب چونکہ زندگی کا آغاز نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے نئے گھر میں وہ منتقل ہوگا اس لئے اس کو لباس بھی نیا چاہیے اب چونکہ یہ اس جہان میں جا رہا ہے اس جہان میں جانے کے لئے یہ والے لباس نہیں چلیں گے لہٰذا کسی کے پاس اگر کتنے بھی خوبصورت اور بہترین قسم کے لباس رکھے ہوئے ہیں سیلے ہوئے یا انسٹیچ اس میں سے کوئی لباس نکال کر اس کے لئے امدہ سشلوار کمیز نہیں سیا جاتا بلکہ چونکہ اس جہان کا معاملہ الہدہ ہے لہٰذا وہاں کے لئے اس کے لئے وہی سفید لباس آتا ہے اور پھر وہ امیر ہو یا غریب ہو مرد ہو یا عورت سب کے لئے یقصہ ہوتا ہے اور جب اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس کے اس گھر میں اس کو رکھا جاتا ہے کہ جہاں وہ اس گھر سے اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے وہ گھر بظاہر تو مٹی کا کمرہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جیسے ہی اس کو اس مٹی میں یعنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہاں پر اس دنیا کی زندگی کا بینک بیلنس اور اس کا سرمایہ آ جاتا ہے جو وہاں کے لئے اس کے لئے سامان کی فراہمی کا سبب بنتا ہے مثلا اگر یہاں پر سورہ ملک روزانہ رات کو تلاوت کرتا تھا تو وہاں سورہ ملک فوراں آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے اس بندے کے لئے جھگڑا کرتی ہے اور اس کے لئے جنت کا بستر لاکر اس کے قبر میں بچھواتی ہے اسی طرح اس کی نماز آ جاتی ہے جو اس کے دائیں طرف روزہ بائیں طرف کوئی صدقہ و خیرات پیر کی طرف اس کے دل میں اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے تو وہ ایسا چراغ ہوتا ہے جو اس کے قبر میں روشنی کا سبب ہوتا ہے سنا ہے قبر اندھیری تھی داغ لے کر چلے سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر چلے تو سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ قبر میں روشنی کرتا ہے اس لئے یہاں کی ٹیوب لائٹس یہاں کے بلق قبر میں نہیں لگتے یہاں کا الیکٹک سٹی کا سسٹم قبر میں کام نہیں آتا اور اگر لگتے بھی تو خراب ہو جاتے تو بندہ کتنی مشقت میں آتا کہ وہ دروہ قبر کے اندر سے کس طرح کسی کو پکار کر اپنے یہ سارے سسٹم ٹھیک کرواتا اسی طرح یہاں کا لباس اس لیے کام نہیں آتا کہ یہاں کے لباس اگر بوسیدہ ہو جاتے تو وہ وہاں پر ان بوسیدہ لباس کو کیسے تبدیل کرتا اور اگر ویسے بھی یہاں کے لباس وہاں کام آتے تو سارے لوگ اپنی قبر میں جانے سے پہلے ہی اپنی قبر میں ان لباس کے گودام بنا لیتے اور یہاں سے برنڈڈ لباس لے جا کر وہاں پر ایسا سٹاک جمع کرتے کہ یہاں پھر غریبوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تو اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شان ہے اس نے اس دنیا کا وہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا یہاں تک کہ اپنے ساتھ ایک چادر بھی نہیں لے جائے گا ایک تکیہ بھی نہیں لے جائے گا لیکن اگر اپنے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کا مدام لے جائے گا تو وہاں پر اس کے لئے قبر میں جنت کا بستر بھی جائے گا اگر یہاں سے نیکیوں کا نور لے جائے گا تو وہاں سے جنت کا حسین لباس آ کر اس کے جسم پر سج جائے گا اور یہ اگر یہاں سے لوگوں کو کھانا کھلانا لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ستکا و خیرات کرنا لے کر جائے گا تو وہاں سے جنت کے کھانے آئیں گے اور وہ بہترین رسک آئیں گے جو اس کو وہاں پر مہیا کیے جائیں گے اگر یہاں پر اللہ کی طاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار کر گیا تو وہاں قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور اس کے لئے وہ قبر جو ہے وہاں جنت کا ایسی لگ جائے گا اس لئے دنیا کے ایسی کی دنیا کے پنکھے کی قبر میں ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہاں کا چونکہ سسٹم دوسرا ہے تو وہاں پر وہاں کے لحاظ سے ایسی اور ٹھنڈک چاہیے تو وہاں جنت کا ایسی لگے گا جنت کی کھڑکی کھلے گی جنت کا باغ اس کی قبر بن جائے گی یہ حسین تخت پر بیٹھ جائے گا اور حسین تخت پر بیٹھ کر وہاں کی حسین لذتوں اور حسین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا اس لئے مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو مومن کا اس دنیا سے جانا ایک دار سے دوسرے دار میں منتقل ہونا ہے ینتقل من دار الا دار ایک دار سے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے اور یہاں اس دار میں اس گھر میں اس جہان میں یہاں کے لحاظ سے سامان چاہیے اور وہاں پر وہاں کے لحاظ سے سامان چاہیے ہاں بس بات اتنی ہے کہ وہاں کا سامان اچھے عامال کی صورت میں نیکیوں کی صورت میں اللہ کو رازی کرنے کی صورت میں شریعت کا پابند رہنے کی صورت میں ابت محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے مطابق چلنے کی صورت میں وہ اپنا نیکیوں کا زخیرہ وہاں لے کر جائے گا جس سے وہاں کی حسین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا